بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم خواتین و حضرات اسلام علیکم ازاد کشمیر کے حلقے اہل پندرہ باغ ٹو کی ویڈیو میں ہم آپ کو ہو شامدید کہتے ہیں زمنی لیکشن دوزار تئیس میں اس حلقے سے فاتح کون ہوگا اس ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کریں گے لیکن اس حلقے کی تاریخ سیاسی شخصیات اور عداد و شمار پر مشتمل ایسی پرزنٹیشن ویڈیو آپ نے سے پہلے نہیں دیکھی ہوگی ازاد کشمیر دستور اصار سملی کا حلقہ اہل پندرہ باغ ٹو ہمیشہ سے صاحب بصیرت اور سیاسی شعور رکھنے والے لوگوں کا گڑ رہا ہے اس حلقے سے نامور اور تاریخی شخصیات جن میں مولانا عبدالکفل گڑوی مرہوم سردار عبدالعزیز ملوٹی مرہوم راجہ سبیل احمد مرہوم راجہ رفیق مرہوم اور کرنر رٹائر نصیم احمد مرہوم جیسی شخصیات شامل ہیں اس حلقے کی عوام نے ہمیشہ مخلص ندر اور حدمت کا جذبہ رکھنے والی سیاسی رہنماؤں کو اپنا رہبر چنا ہے وستی باغ ازاد کشمیر کا وہ واحد حلقہ ہے جس میں سب سے زیادہ انتحابات ہوئے اور یہ اس لئے بھی منفرد ہے کہ اس حلقے میں تیسری بار زمنی انتحابات ہونے جا رہے ہیں اس حلقے سے راجہ محمد یاسین حان اور سردار کمر و زمان نے دو دو بار انتحابات جیتے جبکہ عبدالرشید طرابی رجہ رفیق مرہوم کرنل رٹائر رجہ نصیم مرہوم رجہ مشتاق منحاس اور سردار تنویر علیہ السبل ترتیب ایک ایک بار یہاں سے ایمیل منتحب ہوئے وستی باغ ازاد کشمیر کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس حلقے سے صرف پینتیس سالوں کے درہم سب سے زیادہ ایمیل منتحب ہوئے انسو کتر کے عام اتحابات میں باغ ٹو کا یہ حلقہ پرش ٹو کا حصہ تھا سب کا وزیراعظم رجہ ممتاز سینٹور انسو کتر میں اس حلقے سے پہلی بار رکن اسمبلی منتحب ہوئے تھے انسو پچتر میں رجہ سبیل حان مرہوم انسو پچاسی میں رجہ رفیق حان مرہوم اور انسو نوے میں سردار کمر و زمان حان اس حلقے سے رکن اسمبلی منتحب ہوئے تھے انسو کانوے کے عام اتحابات میں دستور ساتھ اسمبلی کے مجودہ حلقے الے پندرہ باغ ٹو وستیباغ سے راجہ محمد یاسین حان مسلم کانفرنس کے ٹکٹ سے رکن اسمبلی منتحب ہوئے تھے جبکہ انیس سو چھانوے میں عبدال شیطرہ بھی اس حلقے سے رکن اسمبلی منتحب ہوئے تھے دوزار ایک کے عام اتحابات میں راجہ سبیل حان مرہوم مسلم کانفرنس کے ٹکٹ سے رکن اسمبلی منتحب ہوئے تھے دوزار تین میں جب راجہ محمد سبیل حان کی مفات ہوئی تو اس حلقے میں ایک مرتبہ پھر سے زمینی الیکشن ہوا تھا اور اس الیکشن میں راجہ محمد یاسین حان مسلم کانفرنس کے ٹکٹ سے رکن اسمبلی منتحب ہوئے تھے دوزار چھے کے عام اتحابات میں کرنر لسیم حان مرہوم مسلم کانفرنس کے ٹکٹ سے رکن اسمبلی منتحب ہوئے تھے جبکہ دوزار گیارہ میں سردار محمد کمروز زمان حان پاکستان پپلس پارٹی کے ٹکٹ سے دوسری بار رکن اسمبلی منتحب ہوئے تھے دوزار سولہ کے عام اتحابات میں دستور سارس امبلی کے حلقے علی پندرہ باغ پو وستی باغ سے مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار محمد مشتاک من حاس نے پچیس سار نسو چوالیس ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی تھی اور رکن اسمبلی منتحب ہوئے تھے جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے خرشید ایمن حان تیرہ ہزار چار سو نو ووٹ حاصل کر کے دوسرے اور پاکستان پپلس پارٹی کے سردار کمرز زمان حان نو ہزار دوستوستاسٹھ ووٹ لے کر تیسرے جے یو آئی کے اطاع رحمان حان ایک ہزار آٹھ سو اکتالیس ووٹ لے کر چوتھے یوکے پی این پی کی شازیہ اکبر نے دوستوستاسٹھ ووٹ لے کر پانچ میں ازاد امیدوار محمد سیاد رفیق نے ایک سو باون ووٹ حاصل کر کے چھٹے ازاد امیدوار عابد شہین نے سنتیس ووٹ حاصل کر کے ساتھ میں اور مجلس سے وحدت المسلمین کے محمد آیاز طاہر نے چھبیس ووٹ حاصل کر کے آٹھویں نمبر پر رہے تھے دوزار اکیس کے عام تھا آبات میں اہل پندرہ باغ ٹو وستی باغ سے پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار سردار تنویر علیہ السحان نے انیس ہزار آٹھ سو پچیس ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی تھی جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سردار زیادر کمر چودہ ہزار پانچ سو اٹھاون ووٹ حاصل کر کے دوسرے مسلم لیگنون کے امیدوار مشتاق ایمن منحاس نے گیارہ ہزار چھتر ووٹ حاصل کر کے تیسرے اور مسلم کانفرنس کے راجہ محمد یاسین حان نے نو ہزار نو سو چو سٹھ ووٹ حاصل کر کے چوتھے نمبر پر رہے تھے جمعیت علماء اسلام کے عبد الرشید ایک ہزار دو سو دس ووٹ لے کر پانچویں تحریک لبیک کے مسود حیات قادری ایک ہزار ووٹ لے کر چھتے جے کے پی پی کے محمد زرین حان ایک سو اٹھالیس ووٹ حاصل کر کے ساتھویں پی ایچ پی کے حسین اہمن ایک سو سنتیس ووٹ حاصل کر کے آٹھویں جمع کشمیر یونائٹڈ مومن کے عبدالنصار حان ایک سو گیارہ ووٹ حاصل کر کے نویں جماعت اسلامی کے عبد الرشید ترابی کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کی حمایت کر چکے تھے اس لئے ان کے حق میں صرف ترتالیس ووٹ کاسٹ ہوئے تھے اور وہ دوسرے نمبر پر رہے تھے جبکہ آزاد امیدوار محمد نظیرحان ترتالیس ووٹ حاصل کر کے گیارہویں اور پی پی ایس بی کی راشدہ ریاض تیس ووٹ حاصل کر کے بارویں نمبر پر رہی تھی اہلے پندرہ وستی باغ سے زمنی لیکشن دوزار تیس اس کے لئے جن امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں ان میں کرنل ریٹائر راجہ محمد زمیرحان پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار ہیں جبکہ مشتاق امند منحاص پاکستان مسلم لگنون کے نامزد امیدوار ہیں تحریک لبیک نے سردار مسعود حیات کو اپنا امیدوار نامزد کیا ہے جبکہ سردار زیاءال کمر پاکستان پیپلس پارٹی کے ٹیکٹ سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ازاد جمع کشمیر مسلم کانفرنس نے رجع زلفکار ایڈوکیٹ کو اپنا امیدوار نامزد کیا ہے تو جمعیت علماء اسلام فے نے مولانا تیق امن نقشبندی کو اپنا امیدوار نامزد کیا ہے رجع نصار امن شائق نے بطور آزاد امیدوار الیکشن میں کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے لیکن انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے اسی طرح اسمان اشرف سمیت بہت سرے آزاد امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا رکھے ہیں وستیباغ کی سیاست میں برادری فیکٹر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے ملدیال اور نارمہ راجبود اس حلقے کی طاقتور برادریاں ہیں اس حلقے سے زیادہ تر نمائدگی نارمہ برادری کے امیدواروں کے پاس رہی ہے جن میں رجع سبیل حان مرحوم رجع رفیق حان مرحوم جناب رشید احمد ترابی کنر رٹائر نسیم حان مرحوم یہاں سے اقدار میں رہے ہیں دوسری طرف ملدیار برادری سردار کمر و زمان اور اب سردار زیادہ کمر کو سپورٹ کر رہی ہے سردار زیادہ کمر نے نارمہ برادری کی نوجوان نسل کے ساتھ بڑی رافداری سے تعلقات استوار کیے ہیں اور نارمہ برادری کا ایک مخصوص نوجوان طبقہ ان کے حمایت میں دیکھا دار رہا ہے جس کی بنیاد پر وہ اس حلقے سے واضح لیڈ سے جیت سکتے ہیں جبکہ اس حلقے کی باقی برادریہ یہاں سے اپنا ایک متفقہ امیدوار لے کر بڑی برادری کا پتہ کٹنے چاہتی ہیں اسی سلسلے میں مسلم لگنون کے نامزد امیدوار رجا مشتاق منحاز اور رجا یاسین حان کے درمیان آتاد ہوا ہے مسلم کانفرنس کو اس حلقے سے سردار عبدالرشید چکتائی اور ڈکٹر ممتاز کی فیملی سے برپور سپورٹ حاصل ہے لیکن پھر بھی مسلم کانفرنس فی الحال جتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے وستی باغ حلقے کا حاصل ہے کہ یہاں کے ووٹرز کسی ایسی کشتی میں سواری نہیں کرتے جو تیز آندیوں اور سمندری تفانوں کی زد میں ہو لہذا پاکستان تحریک انصاف موجودہ حالات میں جس طرح سے پاکستان میں عطاب کا شکار ہے ایسے حالات میں موجودہ زمنی الیکشن میں تحریک انصاف کا جتنا تو محال اپنا وجود برقرار رکھنا ہی کافی ہوگا اب آتے ہیں اصل سوال کی جانب کے اہل پندرہ وستی باغ سے زمنی الیکشن دوزار تئیس میں فاتح کون ہوگا تو اس کا جواب ہے کہ مسلم لگ نون اور پپلز پارٹی میں کانٹے دار مقابلہ ہوگا نون لگ کے امیدوار رجہ مشتاک منحاس کو چھوٹی برادریوں کے ساتھ رجہ مامند یاسین کے حمایت بھی حاصل ہے لیکن پپلز پارٹی کے سردار زیار کمر یہاں سے فیورٹ امیدوار ہیں البتہ راجہ مشتاک منحاس اور راجہ یاسین مل کر سردار زیار کمر کو بڑا افساد دینے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں بہرحال اتنے جامعہ تجزیہ کے بعد اب تک آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ جب اتنے کانٹے دار مقابلہ ہو رہا ہو تو کسی ایک امیدوار کے بارے میں پریڈکٹ کرنا کافی مشکل ہوگا بہرحال حتمی فیصلہ آٹھ جون کو وستی باغ کے عوام نے کرنا ہے کمٹ سیکشن میں آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کے حیال میں اس حلقے صفاتیں کون ہوگا مجھے امید ہے کہ اداد و شمار سے برپور اور انتہائی مینن سے تیار کے گئی ویڈیو آپ کا ضرور پسند آئی ہوگی دوزار تئیس پاکستان میں الیکشن کا سال ہے پنجاب الیکشن دوزار تئیس کی ویڈیو سیریز میں پنجاب کے ہر حلقے پر ہماری ویڈیو کی بروقت اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل سوشل میڈیا لائف کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں یوٹیوب پر پی پی ستائیس جیلم تھری پر ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے یہاں دائیں جینب اور پی پی چوبیس چکوال فور پر ویڈیو دیکھنے کے لیے یہاں بائیں طرف کلک کریں ہماری اگلی ویڈیو پی 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 انتیس شیخ پورا ون مرید کے پر مستمیل ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ فی امان اللہ